حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو معزن کہتا ہے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر صرف حیال السلام اور حیال الفلاہ کا جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اور پھر اس کے بعد حضرت جابر کی روایت ہے ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سنے اور یہ کلمات کہے اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب یہی دعا اللہم رب حضرت دعوہ اے اس قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود عطا فرما جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے یعنی جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اچھے آخر میں نا عموماً ہم لوگ اس دعا میں اضافہ کرتے ہیں ورزکنا شفاعتہ یوم القیامت انہ کلا تخلف المیاد یہ مسنون الفاظ نہیں ہیں یہ ہم نے خود ایڈ کر لیا ہے شاید اس حدیث کے جواب میں لوگوں نے اس کے اضافہ کر لیا جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گی